دیکھیں ایک تو بہت خوشی کی بات ہے سعادہ افریقہ کا پاکستان میں آنا کوورٹ کے دوران بھی اگر پاکستان کو کرکٹ مل رہی ہے تو یہ بڑی ایک خوش آئین بات ہے اور دوسرا ٹیم جو اناؤنس ہوئی ہے اس میں دو میری طرح کی رائے ہیں ایک تو یہ کہ محمد بسیم چیف سیلیکٹر آئے اور انہوں نے ان بچوں کو موقع دیا کہ جو ڈومیسٹک میں رنز کرتے تھے وکٹیں لیتے تھے پرفارمنس دیتے تھے بٹ ان کو پاکستانی ٹیم میں موقع نہیں ملتا تھا اور دوسری میرا ایک ریکشن ہے کہ کیا بہت زیادہ چینجز تو نہیں ہو گئی اور ایک چیز ضرور میں فیل کرتا ہوں اور کرکٹ بورڈ یا جو بھی ان کی منیجمنٹ ہے جو بھی تجزیہ کار یا صحافی یا میڈیا ہے آپ ان کے پریشر میں مت آئیں ہم کئی دفعہ کوئی بات سخت بھی کر دیتے ہیں بٹ اس چیز کو نشاندہی کے طور پر آپ کو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ چیزوں کو اس طرح سے چلائیں تو زیادہ بہتر ہوگا بٹ اگر تو یہ ڈومیسٹک کو عزت دو ہے تو بہت اچھا ہے بٹ یہ ضرور ہو کہ ایک کنٹینیوٹی ضرور رہے مجھے تابش کی بڑی خوشی ہوئی کہ ان کو موقع ملا اتنے سال انہوں نے پرفارمنس کی بٹ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے آریس راؤف وہ ہمارا بچہ ہے بہت اس کی ہمیں بھی خوشی ہے بٹ تین فرس کلاس گیم کے بعد آئی ڈونٹ ٹھنک کہ وہ ابھی ریڈی ہے بٹ اگر اس کو گروم کرنا ہے سات بیس میں رکھا ہے گرومنگ کے حساب سے میرا خیال ٹھیک ہے بٹ آئی ٹھنک کہ سوچ سمجھ کے وہ فیصلے کریں کہ جن کو آپ کل کنٹینیو کر سکیں اور اپنے ڈیسینز کو بیک کر سکیں نہیں دیکھیں ہم سب جو ہیں وہ اور یہ پریشر بورڈ کی اوپر بھی تھا کیونکہ جو انہوں نے سٹرکچر چینج کیا ڈپارٹمنٹس بند کیے سولہ سے چھے ٹیموں کی اوپر جب واپس آئے تو بڑا پریشر تھا پیسہ بھی بہت لگ رہا تھا لیکن لوگ یہ بات کرتے تھے سوال پوچھتے تھے کہ فائدہ کیا ہوا پیسہ بھی اتنا ضائع کر رہے ہو پلیز بھی بیروزگار ہوئے اور پھر وہاں اس سسٹم سے اچھائی کیا ہوئی کیا یہاں جو پرفارم کرتا ہے کیا وہ اس کا حق نہیں بنتا اس کو پاکزانی ٹیم میں موقع ملے سوائی تنک کہ اگر یہ سوچ ہے تو بہتر ہے بڑ کل کو اگر یہ ٹیم ہارتی ہے تو پھر آپ جن کو نکالا ہے جن کو آپ نے پرکھا ہے مجھے اس چیز پر افسوس ہوتا ہے کہ جیسے زفر گوھر کو آپ نے ایک ٹیس میچ کھلایا اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیس بیس پلیز میں سے بھی نکال دیا عبداللہ شفیق کو آپ نے ٹی ٹونٹی کے دو میچ کھلا کے اس کو ڈراغ کیا ٹی ٹونٹی سے اور ایک دو میچ کی پرفارمنس کے اوپر اس کو آپ نے جو ٹیسٹ کے ٹونٹی پلیزر اس میں ڈال لیا تو سوچ سمجھ کے فیصلے کریں ہر بندی کی خواہش ہے کہ پاکزانی ٹیم اچھا کریں ہماری بھی ہے لیکن جہاں غلطی کریں گے اس کی نشاندی کرنا ہمارا کام ہے دیکھیں اس میں تو اگر آپ دیکھیں تو مسپا کو سارا کچھ دے دینا پہلے وہ غلط تھا مسپا کی بھی غلطی ہے چونکہ اس کو ایکسپیرینس نہیں تھا جب ایک کام کوئی کسی نے کیا نہیں ہوتا تو اس کو لگتا ہے کہ یہ کونسا کا مشکل کام ہے کوچ کوچ کیا کرتا ہے چیف سلیکٹر کیا کرتا ہے بیٹنگ کوچ کیا کرتا ہے بھٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا پاکستان میں یا اس ایشیا میں لوگوں کی انوالمنٹ ہے اس گیم کے اندر آپ ایک جو جوب ہے اس کو جسٹیفائے کرتے کرتے مشکل پڑ جاتی ہے تو جب تین لوگوں کا پریشر آپ کی اوپر پڑے گا تو آپ کبھی بھی نہیں سسٹین کر سکتے تو اگر شروع سے یہ اکل سے کام لیتے میس بول ہک کو یہ چیف سلیکٹر بناتے کیونکہ وہ ریسنلی اس نے کرگٹ چھوڑی تھی اس کو پتا تھا کون سے لڑکے اوپر گروم ہو رہے ہیں کون سے بہتر ہو رہے ہیں اور کوچ جو ہے وہ آپ کوئی ایسا کوچ لگاتے جو جس کی سی وی اور جس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ہوتا آپ نے لیول تھری فور کیا ہو اور آپ نے پانچ سے دس سال کوچنگ کی ہو اس سے کم دنیا میں کوئی کسی کو جوب نہیں دیتا دیکھیں ایک 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 ایکٹیویٹی ہے آپ کسی کو ایک سیریز کے لیے نہ رکھتے نہ نکالتے ہیں اوور آل ایک اپسال کو دیکھتے ہیں ڈیٹھ سال کو دیکھتے ہیں اور دنیا میں جہاں بھی لوگ کسی کو رکھتے ہیں پہلے وہ سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں میرٹ پر رکھتے ہیں اور پھر کبھی ٹرنیور سے پہلے نکالتے نہیں ہیں جب آپ ایک چیز غلط طریقے سے کرو گے تو پھر پریشر پڑے گا کرٹیسزم ہوگا اور پھر آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کانٹریکٹ دے کے پھر اس کو آپ درمیان میں توڑ دیں سو ایٹھنک کہ یہ مصبا کا بھی اتنا کسور ہے لیکن سب سے زیادہ کسور تو ان کا بنتا ہے جنہوں نے ان کو لگایا کیسے ہو سکتا ہے